بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹوڈے مای لیکچر ایز آن ریزولونٹ کرنل میتھرڈ فور فریڈ ہوم انٹیگرل ایکویشن یعنی پریویس ویڈیو میں ہم نے کسی بھی انٹیگرل ایکویشن کا جسٹ ریزولونٹ کرنل کلکولیٹ کیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم ریزولونٹ کرنل کی مدد سے اس انٹیگرل ایکویشن کا سلوشن کلکولیٹ کریں گے یعنی ہم نے پریویس ویڈیو میں کیا کیا تھا ہم نے آئیٹریٹیو کرنل کلکولیٹ کیے تھے اور پھر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ اس ریزولونٹ کرنل کی مدد سے آپ نے اس انٹیگرل ایکویشن کا سلوشن کلکولیٹ کرنا پھر ہم نے نیکس کیا کہ ہم نے ریزولونٹ کرنل فائنڈ کی کسی بھی انٹیگرل ایکویشن کے اب ہم اس ویڈیو میں ہم کریں گے ریزولونٹ کرنل کی مدد سے انٹیگرل ایکویشن کا سلوشن تو سلوشن آف ریڈ ہوم انٹیگرل ایکویشن ویڈ ہیلپ آف ریزولونٹ کرنل تو ورکنگ رول میں کیا ہوگا آپ کے پاس انٹیگرل ایکویشن گیون ہوگی کیونکہ وہاں آپ کے پاس جس کا آپ نے سلوشن کلکولیٹ کرنا ہے اس میں آپ کو کرنل دی ہوگا اس کرنل کی کراسپونڈنگ آپ نے اس کا پہلے سب سے پہلے آئیٹریٹیو کرنے سے کلکولیٹ کرنے ہیں تو جب آئیٹریٹیو کرنے سے کلکولیٹ ہو جائیں گے پھر اس کا آپ نے ریزولونٹ کرنل کلکولیٹ کرنا ہے تو ریزولونٹ کرنل کا یہ فارمولہ ہوتا ہے اس فارمولے کی مدد سے ہم نے اس انٹیگرل ایکویشن کا ریزولونٹ کرنل کلکولیٹ کرنا ہے اور پھر دین اس کے بعد اس کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جو ہوگا وہ ہوگا yx is equal to fx plus lambda a to b r of x t lambda f of t dt یعنی اس کا جو سلوشن ہوگا یعنی یہاں آپ کے پاس yt dt ہے y آپ کا noun variable ہے اور f آپ کا noun variable ہے noun variable functions ہے یعنی noun function ہے یہ y جو ہے unknown function ہے تو جب ہم اس کا سلوشن کلکولیٹ کرتے ہیں ریزولونٹ کرنل لگی مدد سے تو آپ کے پاس یہاں yx ہے تو یہاں fx plus lambda a to b r of x t lambda ریزولونٹ کرنل اور یہاں جو fx ہوگا یہاں وہاں اس کا t کے لحاظ سے variable ہونا چاہیے یعنی یہاں yx ہے تو یہاں yt نہیں ہونا چاہیے اگر yt ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا original ہے یہاں fx ہے تو یہاں کیا ہوگا f of t ہوگا تو اگر solution اس type کا ہے اور یہ اس کا مطلب ہے ft کے ساتھ جو function ہوگا وہ ریزولونٹ کرنل ہوگا اور آپ کے پاس یہ جو yx ہوگا یہ اس integral equation کا solution ہوگا اب جیسا کہ دیکھیں question ہے اس کا solve کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں solve کریں اس yx کو برابر ہے x plus 0 to 1 by 2 yt dt تو given آپ کو یہ integral equation دی ہوئی ہے آپ نے اس کو compare کیا یہاں دیکھیں lambda کی value 1 ہے fx آپ کا x ہے اور آپ کا kernel جو ہے وہ آپ کا 1 ہے تو آپ سب سے پہلے iterative kernels calculate کریں تو k1xt جو ہوتا ہے وہ given kernel ہوتا ہے k1xt کے برابر ہوتا ہے اور iterative kernel کا فارمولہ جو ہے وہ ہے kmxt 0 سے 1 by 2 kxz km-1 zt dz تو اس میں k1xt جو ہے 1 ہے اور کیونکہ اس general iterative فارمولے کی مدد سے میں k2 calculate کروں گا تو m کو میں 2 put کر دیتا ہوں تو یہ جگہ 0 سے 1 by 2 kxz k1z t dz تو kxz آپ کا کیونکہ 1 ہے وہ 1 ہو گیا اور k1z t کیونکہ وہ بھی آپ کا 1 ہے تو یہ 1 آ گیا تو 1 کی integration z اور fundamental metathorium لگایا تو 1 by 2 آپ کا k2 آ گیا اسی طریقے سے جب آپ 3 نکالنا چاہیں گے تو آپ m کو 3 put کر دیں equation number 4 میں تو آپ کے پاس 0 سے 1 by 2 kxz اور k اگر 4 3 نکال رہا ہوں تو یہاں 3 minus 1 k2z t آ جائے گا اب kxz آپ کا 1 ہے k2 میں نے نکالا ہوا ہے k2 بھی constant calculate ہوئے تو اس لئے zt k2z t جو ہے وہ بھی 1 by 2 آئے گا تو dz اور 1 by 2 باہر اور fundamental metathorium لگے گا تو جب آپ کے پاس 1 by 2 1 by 2 1 by 2 کا سکیر ہو جائے گا اسی طریقے سے کیونکہ ظاہری بات ہے دیکھیں k1 بھی آپ کا 1 ہے k2 جو ہے 1 by 2 ہے k3 1 by 2 کا سکیر آ گیا ہے تو in general اگر یہاں km نکالیں گے تو یہاں m ہے تو 1 by 2 m minus 1 ہو جائے گا تو یہ آپ کے iterative kernels calculate ہوگے اب ہم نے resolvent kernel calculate کرنا ہے تو resolvent kernel جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے r of xt lambda اس کا یہ فارمولہ ہے submission m varies from 1 to infinity lambda کی power m minus 1 km xt تو اس میں lambda کی power m minus 1 کیونکہ lambda آپ کا 1 ہے وہ 1 ہو گیا تو km آپ نے نکالا ہے وہ 1 by 2 کی power m minus 1 تو یہ geometric series ہے تو یہ infinite geometric series ہے اس کا دیکھیں ratio جو ہے وہ 1 by 2 آ رہی ہے تو جب اس پہ فارمولہ لگائیں گے تو آپ کا answer جو ہے 1 over یعنی first term over 1 minus common ratio اس کا فارمولہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس 2 جو ہے 2 calculate ہو گیا جب resolent kernel بھی calculate ہو گیا iterative method سے ہم نے resolent kernel calculate کر لیا تو اس resolent kernel کو آپ solution of the integral equation جو ہے اس میں put کر دیں یہ آپ کا solution of integral equation with the help of resolent kernel فارمولہ ہے یہ fx آپ کا جو ہے وہ دیا ہوا ہے وہ آپ کا x ہے lambda 1 ہے 0 to 1 by 2 resolent kernel آپ نے 2 calculate کی ہے اور ft جو ہے وہ آپ نے put کر دی ہے کیونکہ یہاں دیکھیں resolent kernel کی output کی ft کیونکہ fx آپ کا x ہے تو ft آپ کا t آئے گا اس لئے یہاں 2t آ گیا dt اس کو انہیں integrate کرنا ہے integrate کیا 2 باہر t کی integration t secure by 2 اور fundamental theorem لگا کر آپ نے اس کا جو solution calculate کی ہے وہ x plus 1 by 4 calculate ہو ہے یعنی اس integral equation کا by using resolent kernel جو solution calculate ہو ہے وہ ہے x plus 1 by 4 اسی طریقے سے ایک اور example دیکھتے ہیں اس میں yx دے دیا ex minus 1 by 2 e plus 1 by 2 plus 1 by 2 0 to 1 by t dt اس میں دیکھیں آپ کا جو e function دیا ہوئے وہ دیا ہوئے e کی power x minus e by 2 plus 1 by 2 یعنی یہاں تک آپ کا function ہے اور یہ 1 by 2 جو integral کے ساتھ multiply ہو رہا ہے یہ آپ کا lambda ہے اور یہاں kernel جو ہے وہ 1 دیا ہوئے اگر kernel 1 دیا ہوئے تو same as کیونکہ صرف limits میں ہی فارق ہے تو iterative kernels اسی طریقے سے calculate کر لیں آپ k1 آپ کا 1 ہو گیا k2 calculate کریں k3 calculate کریں یہ سارے 1 آئیں گے یہ ہم نے iterative kernels جو ہیں یہی kernel 1 کے ساتھ اسی limit کے ساتھ ہم نے previous iterative kernels calculate کیے تھے بلکل دیکھیں یہ سب کے 1 1 آ رہے ہیں کیونکہ 1 ہے limit 0 to 1 ہے اس وجہ سے سب کے answer 1 1 آئیں گے تو آپ کا iterative kernel جو ہے 1 calculate ہوا تو اس کی مدد سے جب ہم resolent kernel دیکھیں تو resolent kernel میں جب اس کے فارمولے میں ہم نے اس کی values کو put کیا تو آپ کے پاس یہ calculate ہو گیا کیونکہ lambda آپ کے پاس یہاں لیمڈا اور تھا لیمڈا 1 تھا یہاں لیمڈا 1 by 2 ہے تو اس فارمولے جب لیمڈا 1 by 2 put کروں گا تو یہ ہے 1 by 2 کی power m minus 1 اور kernel 1 iterative تو یہ بھی دیکھیں جو metric series ہے جو infinite جو فارمولا لگا ہے سام کا تو اس کا answer بھی 2 آیا ہے آپ required solutions میں put کریں اس کی values ریزول kernel کی value put کریں اور اس کو integrate کر کرنے کے بعد اس کا solution calculate ہوا ہے simplify کرنے کے بعد کیونکہ کچھ terms cancel out ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کے بعد جو بچے گا وہ ex بچے گا اس integral equation کا solution ہے with the help of resolvent kernel آپ کا solution جو ex آیا اس طرح سے یہ بھی next examples ہیں آپ ان کو دیکھ کر دیتا ہوں کہ جب کسی بھی integral equation کو آپ نے resolve kernel کی مدد سے solve کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کے iterative kernels calculate کرنے iterative kernels calculate کرنے کے بعد resolvent kernel calculate جب resolvent kernel calculate ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے solution جو ہے resolution kernel کی مدد سے جو solution کا جو فارمولہ ہے اس میں put کریں گے اور آپ اس کا integral solution calculate کر لیں گے تو یہ resolvent kernel calculate ہوئے اور پھر اس کے calculate کرنے کے بعد اس میں solution کا جو فارمولہ y x equal to fx plus lambda r 0 to 1 ft dt اس میں آپ نے r کی value اور ft کی value put کر دی ہے اور اس کے بعد اس کا solution calculate ہو جائے گا یعنی y x equal to x آ گیا similarly آپ نے باقی جو process ہیں باقی question جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے calculate کر رہے ہیں یا انہوں نے answers وغیرہ لکھ دی ہیں کہ answer جی ہوں گے thank you very much